آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ناخن نہ بڑھیں تو آپ اپنے ناخنوں پر حلدی لگائیں اس سے آپ کے ناخن نہیں بڑھیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بال سفید نہ ہو اور ہمیشہ کالے رہیں تو اپنے سور پر مولی کا رس لگائیں آپ کے کبھی بال سفید نہیں ہوں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سر میں خشکی نہ ہو اور نہ کبھی جویں ہوں تو اپنے سر پر چمبیلی کا تیل لگائیں اگر بچھو نے کات لیا ہو تو کلونجی کا استعمال کریں کلونجی استعمال کرنے سے بچھو کا زہر نہیں چڑے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ جوان رہیں اور کبھی بھی بوڑے نہ ہو تو چنے کی دال میں سونف ملا کر کھائیں اگر آپ کا زکام رک جائے تو سمندری جھاگ سوگ لیں اس سے آپ کا زکام کھل جائے گا کیکر کی لکڑی جلا کر اس کا دھوان لینے سے سانس کی تمام بیماریاں دور ہو جاتی ہیں اگر آپ کو سینے میں درد ہوتا ہے تو خوشک میوے کھا کر اوپر سے مالٹے کھالو اگر آپ کے گھر میں بہت زیادہ لال بیگ ہیں تو انڈے کا چھلکا رکھ دیں سارے لال بیگ بھاگ جائیں گے ایک آنکھ بند کر کے تھوڑی دیر کتاب پڑھنے سے دماغ تیز ہوتا ہے پاؤں کی چھوٹی انگلی پر تیل لگا کر مساج کرنے سے دماغ تیز ہوتا ہے اگر پیدل چلنے سے پہلے ایک گلاس نیم گرم پانی پی لیا جائے تو زندگی بھر کمزوری نہیں ہوگی انڈوں کے چھلکوں پر چلنے سے رزق میں تنگی آتی ہے اور گھر میں پریشانی آتی ہے صبح صویرے اگر زبان پر لیسن لگا لیا جائے تو زبان پر چھالے نہیں پڑیں گے اگر آپ چکندر کا استعمال روز کریں گے تو آپ کو زندگی بھر کبز نہیں ہوگی اور پرانے سے پرانے کبز بھی ختم ہو جائے گی اگر آپ اڑھا پی سے دور رہنا چاہتی ہیں تو بکرے کی دل کو پکا کر کھائیں اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی نظر تیز ہو تو آپ روزانہ کبوتر کو دیکھا کریں اس سے آپ کی نظر تیز ہو جائے گی اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی عقل تیز ہو تو روزانہ بلی کو دیکھیں آپ کی عقل تیز ہو جائے گی موٹی عورت اگر نہار مو کھیرہ کھانے لگ جائیں تو اسی سال تک دبلی رہیں گی زیادہ کھانے والا بیماری کا منتظر رہے جگر خوری کرنے والا زلدہ تو خواری کا منتظر رہے چھوٹے بالوں والی عورت تیلوں اور سرسوں کے تیل میں انڈا ڈال کر سر پر لگائے بال بہت جلد لمبے ہو جائیں گے کانچ کے برطن میں پانی پینے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے صبح جلدی جاگنے سے دماغ تیز ہوتا ہے اجوائن کا استعمال کرنے سے بخار نہیں ہوتا نہار مو کھیرہ کھانے سے رنگ نکھرتا ہے انار کھانے سے گال موٹے اور سرخ ہوتے ہیں گھٹنوں پر نیم گرم زیتون کا تیل لگانے سے گھٹنے کا درد نہیں ہوتا اگر آپ کو رات کو نید نہ آئے تو بستر پر لیٹ کر موبائل کچھ دوری پر رکھ دیں اور اپنے سے کچھ فاصلے پر پڑی چیز پر نظر جمع لیں پانچ میرے تک اسی چیز کو پوری آنکھیں کھول کر غور سے دیکھیں نید آ جائے گی اسے دو تین بار بھی کر سکتے ہیں ایسے شیرخوار بچے یا بڑے جو رات کو سوتے نہ ہوں ٹنگ کرتی ہوں رات کو سونے سے قبل سرسو کے تیل سے ان کے پاؤں کے تلووں کی مساج کریں اس سے ان کو بہت سکون اور آرام ملے گا اور وہ گہری نیند سو جائیں گے اس ٹوٹ کے سے بچے کا نظام حظم بہتر اور بچہ بھی پھرتیلا ہو جائے گا ہمیشہ خوبصورت اور جوان رہنا چاہتے ہو تو انجیر کھاؤ دماغیں خشکی کمزوری چکر اور غصہ آنے کی صورت میں روگنے بادام تین چائے کے چمچ نین گرم دودھ میں ملا کر صبح شام پیئیں کھیرہ دودھ جیسا سفید کرنا چاہتے ہو تو کھیرے پر بیسن اور حلدی ملا کر لگائیں روزانہ ایک کھیرہ کھانے سے کبھی ورزش کی ضرورت نہیں پڑتی تربوز کا رس پینے سے کبھی خون لگوانے کی ضرورت نہیں پڑتی اور بوزے کھانے سے گردے میں کبھی پتھری نہیں بنے گی چکندر کا چھلکہ چہرے پر لگانے سے کبھی کریم کی ضرورت نہیں پڑتی امرود کے پتے چبانے سے بواسیر کی بیماری ختم ہو جاتی ہے